اگر یہی بات ہے تو امران خان صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ جو آج تک ڈیم کے پیسے آئے وہ کہاں گئے وہ کرتارپور میں جو ابھی تک اس نے پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہوا تھا وہ ساری عوام سے اس نے ایک ایک روپیہ فنڈ داس داس روپے فنڈ کرونا وائرس کے فنڈ وہ سارے فنڈ وہ کہاں گئے جب چاہے ایک منٹ میں مذہب کے نام پر لڑا دیا جاتا ہے ایک منٹ میں ہمیں کسی کے وہ ایجنٹ بنا گئے یا کچھ بھی کر کے اس پر ٹیگ لگا کے اس جو بولتا ہے جو سچ بولتا ہے اس کو دبا دیا جاتا ہے جب تک ایسا ہوگا ملک نیچے سے نیچے جائے گا اسلام کے نام پر بنایا ہے اس کے پیچھے ہے کون ہے آپ کو کیا لگتا ہے کون یہ سازش کر رہا ہے پاکستان کو نیچے سے نیچے کرنے کی دیکھو یہ تو زاری بات ہے سبھی کو پتا ہے اس کے پیچھے جو کافر ممالک ہیں ٹھیک ہے دشمن ممالک ہیں ٹھیک ہے کون سے ممالک دشمن ہے انڈیا کیسے نا کس کے پیچھے سازش کس کی ہے یہ کون امران خان صاحب خود یہ لوگوں کی باہر جاد آدھے ہیں ان کے بیٹے ان کی فیملییں سب ادھر ہیں ان کی پرپٹیوں ادھر ہیں انڈیا میں یودی لابی ان کی چل رہی ہے یہ چاہتے ہیں پاکستان بیگ کے تنکل جائیں گے لیکن ہم جیل ہونے نہیں دیں گے جو بھی انڈیا کے خلاف تھوڑا سا ہے بس وہ بھی غلقہ پھلکہ بس ہے اوپر سارا کچھ ٹھیک ہوتا ہے اوپر سے آپس میں ملے ہیں آپ میں سارا کچھ رہنے ہوئے ہیں آپ یہ دہلیں کہ یہ بلاس ٹیم جو انسا انڈیا مائدہ ہوا ہے پہلے کہتا ہی ہم اس سے ملیں گے نہیں یہ ہے وہ آپ اس کی امپورٹ ہو رہی ہے نہیں امپورٹ فیلال نہیں ویسے امپورٹ اکسپورٹ موٹ کے ابھی سے دو تین گھنڈے پہلے عمران خان صاحب جو پاکستان کے ایکس پرائم نیسٹر رہ چکے ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ جو پاکستان گورنمنٹ ہے وہ پاکستان کے اساسے یعنی ایسٹس جو ان سے ہیں وہ بیچنے جا رہی ہے جو برونے ملک جتنے بھی پاکستان کے اساسے ہیں جو مال ہے وہ بیچنے جا رہی ہے تو کیا یہ ٹھیک ہو رہا ہے ہمارا ملک ہے اور یہ بیچنے جا رہے ہیں یہ لوگ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ زیادتی کر رہے ہیں ہم گریبوں سے ہم دکنداروں سے ہماری عمامتے زیادتی ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے باوجداد میند کر کے یہاں پر رہے ہیں پارٹیشن کے ٹائم آئے ہیں اب یہ لوگوں کی باہر جہد آ دیں ہیں ان کے بیٹے ان کی فیملییں سب ادھر ہیں ان کی پرپٹیوں ادھر ہیں انڈیا میں یودی لابی ان کی چل رہی ہے یہ چاہتے ہیں پاکستان بیگ کے تنکل جائیں گے لیکن ہم یہ ہونے نہیں دیں گے ویسے آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے کہ یہ ایک فضول قسم کی بات ہے آپ کو لگتا ہے ایک عام پاکستان نہیں گے کیا آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب نے ایسے ہی بات کر دیا ایسا کچھ نہیں عمران خان کا وزن بہت اچھا ہے وزن بہت اچھا ہے لگتا ہے کہ یہ بھیج سکتے ہیں اور بیج بھیج ہیں ہم بیج نہیں دیں گے ویسے یہ پلان کر سکتے ہیں ہر چیز کر سکتے ہیں نا یہ لوگ تو اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے کیونکہ شروع سے ہم یہی سنتے ہیں پاکستان میں جو بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے کبھی کبھی کوئی امریکہ کا ہاتھ ہے نا سر مجھے یہ بتائیں بس پاکستان کے پیچھے پڑھا مجھے ذرہ سمجھ مفاد ہے نا کیا مفاد ہم سائے پہ ڈال دے تو اچھی بات ہے نہیں ہی نہیں رہی اچھی بار نہیں میں نے اپنے گھر پیشے اگر ہم سایا بیچ میں انوالو اس میں کوئی نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ امریکہ انوالو نہیں ہوگا یا کوئی دوسرا گنٹری لیکن ہم آپ کا گھر اگر اسے اجازت دے گا موقع دے گا آپ کے گھر میں سے کوئی جو سا غددار ہوگا یا کوئی وطن پرست ہوگا تو پھر ہی کسی دوسرے کو موقع ملے گا بلکل بلکل سر ہم نے پہلے اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے پھر ہم جا دوسرے کو کہیں گے نا دوسرے کو بات نہیں کرنا فضول ہے ہمیں اپنا گھر صحیح کرنا چاہیے اب ہم لوگ اپنی طرف دیکھتے نہیں ہم دوسری طرف شروع ہو جاتے ہیں صرف کیا مفاد کے لیے کہ ہمیں پیسے ملیں گے اپنی جان چھڑوانے کے لیے یعنی کہ اپنا اپنی غلطی اپنا نقصان کسی دوسرے پر ڈالنا بڑا سان ہے ادھر کچھ کر دیا اور کہہ دیا جی امریکہ نے کروایا کہہ دیا جی انڈیا بلکل بلکل ایسی ہے ایسی ہے اب دیکھو نا ان لوگوں کے کاروبار انڈیا میں ہیں امریکہ میں حتیٰ کہ اسرائیل میں بھی ان کے کاروبار یوڈی لو بھی تو یہ لے کے آئے ہیں اب یہ پورا ٹولہ ڈالا ہوا ہے ایک وہ جن سے اکیلہ لگا ہوا ہے صرف ہمارے لیے لگا ہوا ان سے ان سے زیادہ بورے تو ہم خود نہیں آگر دیکھا جائے اگر ہم یہودیوں کی بات کرتے ہیں ہم مسلمان ہوں مسلمان ہونے پر فخر ہے آپ کو بھی فخر ہوگا یقینا لیکن حالی نام کا مسلمان ہونا کافی ہے ہم ایک طرف کہتے ہیں وہ جو اگر یہودی لابی لائے ہیں وہ بھی ادھر ہی رہتی ہے اور ادھر مسلمان ہی ہیں نا وہ بھی اپنے آپ کو کہلواتے ہیں ہاں بلکل بلکل اب دیکھیں نا یہودی لابی تو انہوں نے یہاں پر بڑی دیر ہوگی لے کے آئے ہیں اب یہ سارے لوگ کیوں کٹے ہوئے ہیں ہم اس کے گلام بان چکے ہیں امریکہ کے کہ وہ جیسے کہتے ہیں ہم نے ایسی کرنے وہ کہے گا دن ہے ہم نے کہنا دن ہے انہوں نے کہنا رات ہے ہم نے کہنا رات ہے ہم لوگ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے جب آواز ٹھانے لگتے ہیں تمہاری آواز ہم آجا کے کس کے خلاف اٹھاتے ہیں کتنا مذہب کر لیں جو بھی ہے انڈیا کے خلاف تھوڑا سا بس وہ بھی غلقہ فلقہ بس اوپر سارا کچھ ٹھیک ہوتا ہے اوپر سے آپ اس میں ملے ہیں آپ میں سارا کچھ رہنے ہوئے ہیں آپ یہ دہنے کے بلاس ٹیم جو انسا انڈیا باہدہ ہوا ہے پہلے کہتا ہی ہم اس سے ملیں گے نہیں یہ ہے وہ آپ اس کی امپورٹ ہو رہی ہے امپورٹ فیلال نہیں ویسے امپورٹ اکسپورٹ مجھے نہیں پتا آپ کو کوئی اندر کی خبر ہو رہی ہے سر دبائی سے وایا دبائی سے سارا مال آ رہا ہے لیکن ڈریکٹ امپورٹ اکسپورٹ ابھی نہیں ہو رہی اچھا لگا آپ سے بات کر کے آپ مجھے بتائیں پاکستان ٹھیک ایسے ہوگا یہ تو ایک مسئلہ ہے نا پاکستان ٹھیک انشاءاللہ عمران خان ہی کرے گا عمران حان کرے گا انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ جو بھی کرے پاکستان کو ٹھیک کرے پاکستان کی بہتری کے لئے کوئی لیڈر آئے نہیں تو خمینی جیسا کوئی لیڈر آئے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت علیکم علیکم السلام آپ کا نام اجاز احمد اجاز صاحب تھوڑا ہمارے اداروں کو یعنی پاکستان کے اساسوں کو بیچنے جا رہی ہے جو پرونے ملک ہمارے ساتھ سے ہیں کیا کہنا چاہیں گے یہ کون کر رہا ہے نہیں نہیں میں تو بس یہی کہنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں وہ سرسر غلط کہہ رہے ہیں کیونکہ میں میں دیکھیں نواز شریف کو سپورٹ کرتا ہوں نا عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب نواز شریف کی حکومت تھی تو تب ہمیں سٹوڈنٹس کو اتنا مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا ہمارے فیسز اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی ہمیں بینفیٹس ملتے تھے سٹوڈنٹس کو جبکہ یہ ہے وہ بات آپ میں حکومت کی بات نہیں کر رہا میں میرا ٹاپک ذرا سمجھئے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اہنا اپنا عمران خان صاحب نے یہ ٹویٹ کی ہے کہ جو ہماری حکومت مجودہ حکومت ہے وہ ہمارے احساسوں کو بیچنے جا رہی ہے نہیں نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے امران خان صاحب بالکل غلط کہا رہی ہے ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے ہی نے لگا اب اگر ایسا ہوتا inseقر اس کے پیچھے کون گا نہیں دیکھیں اگر ایسا ہے بھی بات ہے دیکھیں اتنے بڑے مطلب اتنے بڑے لیول پر وہ بات کر رہے ہیں وہ فضول میں تو نہیں کر رہے ہوں گا کوئی وہ سراسر غلط كرا رہا ہے میں تو سراسر یہی کہوں گا کہ عمران خان صاحب غلط کرا رہے ہیں جو دی ہی مگر میں بہت کر لیں سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے وہ ان سب وہ جو ساری پراپرٹی یا باہر کے ملک میں اسے بیچ رہی ہے حکومت جو مجود ہے آپ کو نہیں لگتا ہے حقیقت کہہ رہا ہے امران خان صاحب بلکہ غلط کہہ رہے ہیں سرا سرا غلط کہہ رہا ہے آپ کو نہیں لگتا ہے ایسے ہو سب اگر یہی بات ہے تو امران خان صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ جو آر تک ڈیم کے پیسے آئے وہ کہاں گئے وہ کرتارپور میں جو ابھی تک نے پروجیکٹ سٹارٹ کیا وہ ساری عوام سے اس نے ایک ایک رپیہ فنڈ دازداز روپے فنڈ کرونا وائرس کے فنڈ وہ سارے فنڈ وہ کہاں گئے وہ لگے ہوں گے نا کہیں کہیں بھی نہیں لگے کہیں بھی نہیں لگے وہ سرا سر زیادی اور پاکستانی عوام پہ اس کے پیچھے سادش کس کی ہے یہ کون امران خان صاحب خود ہی ہے ایسے نہیں دیکھیں ہمارے نہیں نہیں میں ان کے خلاف سرا سر یہی کہوں گا وہ ہمارے لیڈر ہیں جو بھی ہیں وہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کی یہ بات جا رہی ہے تو اچھا نہیں لگے میں سن رہا ہوں امران خان صاحب بلکل کرپ ہے بلکل واضح ہے نا وہ بلکل ٹھیک ہے ہسی تجھے بات کہانا چاہتے ہیں کہ حکومت جس کی بھی ہو پاکستان کو رہنمائی ملے ہم یہی جاتے ہیں کہ جس کی بھی حکومت کوئی بھی حکومت کرے پاکستان تینی گار لار لار کے مر رہے ہیں اور پاکستان کسارے میں جا رہا ہے جو بچیاں ہیں وہ گھروں میں بیٹھی ہیں وہ شادی شدہ نہیں ہیں اس میں کوئی دیکھا نہیں جا رہا ہے تعلیم کا کوئی اضافہ نہیں اگے بڑھ رہا ہے سکولوں میں کوئی بنچ نہیں دے رہا ہے اور ملازمیوں کسی کو نہیں دی جائے رہی ہے لڑکے بارہ بارہ پڑے اور چودہ چودہ پڑے بی آئی پڑے ایم ایم اے پڑے تکے کھا رہے ہیں عوام جلیل ہو رہی ہے کبھی کوئی اسی کی حکومت آتی ہے تیل چڑھا دیتے ہیں اس کے پیچھے ہے کون ہے کون ہے اس کے پیچھے کسور کس کا ہے میرا آپ کا عوام کا یا پھر داروں کا یا پھر حکومت کا میں یہ بات مسلک سے کہنا چاہتا ہوں اللہ کی طرف سے کہ جس کی بھی حکومت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیک آدمی آئے اور پاکستان جو ہے بابا قادی عظم محمد علی جناہ نے بنایا تھا انیس سو سنتالی میں اس میں علامہ اقبال میں بنیاد رکھی تھی یہ اس لیے نہیں پاکستان بنا تھا کہ اس میں زیادتی ہو اور ملک میں سرسل زیادتی ہو رہی ہے اور تینے گارہ آپس میں لڑکے مر رہے ہیں اور یہی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ تیل جو ہے نا جو ٹرانسپورٹر ہے جو تکے کھا رہے ہیں ہاکر تکے کھا رہے ہیں مینجر تکے کھا رہے ہیں مالکین تکے کھا رہے ہیں ٹرانسپورٹروں کو کچھ نہیں بچ رہا ہے اوہ ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں کسور یہ حکومت کے یا سیاسی پارٹیوں کے یا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہودیوں کی سازش ہے یہ امریکہ کی سازش ہے کسی کی بھی سازش نہیں ہے یہ کی خاطر تینوں گار آپس میں لگڑ لگڑ کر مر رہے ہیں نولی کہتی ہے مجھے حکومت آئے امران خان کی نہ آئے میں تو یہی بات کہتا ہوں اللہ کی طرف سے نیک آدمی آئے اور ملک میں جو بھی آئے اور ایسے ہی آئے اور ملک کو سنوارے اور بچوں کو نوکریاں دے اور مستقبل اچھا سنوارے پاکستان پاکستان زندہ بات بڑی آپ کچھ بولنا چاہیں گے ہم یہی بولنا چاہیے ملک اللہ صحیح ہونے چاہیے اور کیا بولنا چاہیے میں آپ کو خبر سناتا ہوں کہ امران خان صاحب نے ابھی خبر دی ہے دو تین گھنٹے پہلے ٹویٹ کیا انہوں نے کہ جو پاکستان کے اساسیں ہیں اساسیں سمجھتے ہیں وہ بیچنے جا رہی ہے ہماری حکومت تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر ایسا ہو گیا تو پاکستان کے ساتھ زیادتی نہیں کیوں نہیں زیادتی زیادتی ہے دیکھیں نا اب امران خاندوار طرح سے جیت رہا تھا ٹھیک ہے اب امران شفاش کو کیسے انہوں نے اگر بٹھا دیا ان کا تو نینہ بندہ تھا ٹھیک ہے جی پاکستان کی عوام یہی چاہتی ہے حکومت جس کی بھی آئے حکومت جس کی بھی آئے فائدہ عوام کا ہو پاکستان ترقی کرے پاکستان ترقی کرے گا تو ہی پاکستان کا فائدہ ہوگا اور پاکستان تبھی ترقی کرے گا یہ بات میں بار بار بول چکا ہوں پاکستان تبھی ترقی کرے گا جب ہمیں اصل میں اپنے مسائل کا پتا چلے گا جب ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارے حقیقی مسائل کیا ہیں یہ گربت ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ پٹرول کا مہنگا ہونا ڈالر کا مہنگا ہونا ہمارا مسئلہ نہیں ہے یقین کریں ہمارا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے سے چھپایا جا رہا ہے ہمیں جان کے جب چاہیں ایک منٹ میں مذہب کے نام پر لڑا دیا جاتا ہے ایک منٹ میں ہمیں کسی کے وہ ایجنٹ بنا گیا کچھ بھی کر کے اس پر ٹیگ لگا گیا جو بولتا ہے جو سچ بولتا ہے اس کو دبا دیا جاتا ہے جب تک ایسا ہوگا ملک نیچے سے نیچے جائے گا اور ہم دنیا بر میں شرمندی کا سامنا کرنا ہماری مجبوری ہو جائے گی اسلام علیکم آپ کا نام زیشان زیشان صاحب آج جس ٹاپک پہ میں ویڈیو ریکارٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہمارے اساسے ہیں برونے ملک وہ بیچنے جا رہی ہے تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھو یہ سراسر گلت ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں جی ہم ملک کی بہتری کے لیے ملک کو آگے چلانے کے لیے بیچ رہے ہیں دیکھو یہ ملک کو آگے چلانے کے لیے نہیں بیچ رہے ہیں دیکھو میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ایک ہمارا گھر ہو ٹھیک ہے اب ہم اس گھر کو چلانے کے لیے اگر ہم کرزے لیں ٹھیک ہے ایک سال لیں دو سال لیں تین سال لیں جتنا جتنا بھی ٹائم لیں چار پانچ سال بعد وہ جس سے کرزہ لے رہے ہوں گے وہ کہے گا کرزہ واپس کرو نہیں تو گھر خالی کرو وہ ظاہری بات ہے وہ کہے گا میرا کرزہ دو نہیں تو گھر خالی کرو اسی طرح یہ حکمران پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں یہ سرسر گلت ہے یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے اس کے پیچھے ہے کون ہے آپ کو کیا لگتا ہے کون یہ سازش کر رہا ہے پاکستان کو نیچے سے نیچے کرنے کی دیکھو یہ تو ظاہری بات ہے سبھی کو پتا ہے اس کے پیچھے جو کافر ممالک ہیں ٹھیک ہے دشمن ممالک ہیں ٹھیک ہے انڈیا کہہ سکتے ہیں امریکہ کہہ سکتے ہیں یہ کنفرم نہیں ہے اور بات میں یہ کر رہا تھا یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہمارے حکمران اچھے ہو نا تو اسلام یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے اگر ہمارے حکمران اچھے ہوں تو کرزہ نہ لیں کرزہ جو ہے نا اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے ٹھیک ہے اور یہ سرسر گلت ہے یہ ہمارا ملک تو چالی کتنے عرصے سے کرزوں پہ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں ایسے اس کا مطلب ہے ہم اسلام کے خلاف چل رہے ہیں یہ ذاری بات ہے ہم اسلام کی خلاف کر رہے ہیں یہ اللہ رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں اگر یہ اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہوگی یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا اگر یہ چیز چھوڑیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ملک ترقی کرے گا بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام احسان الحق سر میرا آج کا ٹاپک اس میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو پاکستان کے ایکس پرائم مینسٹر ہیں انہوں نے ابھی ٹویٹ کی ہے کہ جو مجودہ گورنمنٹ ہے یعنی پاکستان کی جو حکومت ہے وہ پاکستان کے ایسٹس پاکستان کے احساسے بھیچنے جا رہی ہے پاکستان کے احساسوں سے ہی تو پاکستان ہے ادارے ہیں تو پاکستان مجود ہے پاکستان کے اگر احساسے بک جیں گے تو سمجھلے پاکستان بک جے گا ایسا ہی ہے نہیں یہ بالکل غلط بات ہے یہ جو عمران خان ہے جب سے آیا ہوئی اداروں پہ فوج پہ عدلیہ پہ ٹیک کر رہے ہیں یہ جب سے آئے یہ پاکستان کے لیے بربادی کا دوسرا یہ نام ہے نہیں میں وہ بات نہیں یہ بات سرسر گلت ہے یہ نہیں بیش سکتے کوئی ایسا پاکستانی جو وشندہ ہے حکمران ہے وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا آپ کو لگتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے اور ہمارے بڑے بڑے صحافی عمران ریاض خان کا بھی آپ کو پتا ہوگا اس نے بھی یہ ویڈیو لگائی ہے انہوں نے لگائی ہے کہ بھائی ایسا ہونے جا یہ بلکل بات گلت ہے ایسا کچھ نہیں ہونے والا یہ بلکل جھوٹ بول رہا ہے ایک سو چالی سپے گئی تھا جب ہمارا کام اچھا کاروبار پاکستان کا نظام اچھا چاہ رہا تھا